موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو ویوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوگے ہیلی ہوگے سوست ہوگے یہ ہی ہمارے چینل کا موٹیو ہے دوستو آج ہم بات کریں گے میتھی دانے یعنی فین گرنگ کے مارے میں کیسے میتھی دانا فین گرنگ آپ کی ڈائیبیٹیز کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کس طریقہ سے یہ ٹھیک کرتا ہے بلڈ شگر کا لیوپل نورمل کیسے کرتا ہے ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کیونکہ ہیلڈی اور سوست ہونے والی جانکاری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن ہے دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ میتھی کے دانے یعنی فین گریگ ڈائیبیٹیز یعنی مدھو میں کے لیے فائد من ہوتے ہیں پھر چاہے اسے آپ نے خود سے استعمال کیا ہو یا کسی سے اس کے بارے میں بات کرتے ہو سنا ہو یا کسی رشتہ دار یا پھر اپنے دوستوں کو اس کے استعمال کرنے کا سچاؤ دیا ہو لیکن میتھی دانے میں اسا کیا ہے جو اسے گھرے لیوپچار کے طور پر ڈائیبیٹیز کے پربھاوت لوگوں کے لیے ایک پہتر وکل بناتا ہے تو آئیے ہم پتہ کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہی کیسے یہ کام کرتا ہے دوستو میتھی دانہ فائیور یکتھ ہوتے ہیں جو آپ کے پاچن کی قریہ کو دھیمے کر سکتے ہیں ساتھی یہ شریر میں چینی کافششیت یعنی اپسوپ کرنے کے دھر کو کم کرنے کے علاوہ آپ کے شریر میں زاری ہونے والے انسولن ماترہ کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں میتھی دانے میں گھولنشیل فائیور یعنی سولیوپل فائیور پرچور ماترہ میں ہوتا ہے ساتھی اس میں موجود گلیکوٹومینن پاچن کی در کو کم کرنے کے علاوہ شریر میں کاربو ہارڈرین اپسوپشن بھی کم کرتا ہے جس سے بلڈ شگر لیول رکت شکرہ کا اس طرح نیچے لانے میں مدد ملتی ہے کل ملا کر یہ آپ کے گلوکوز ٹولرینس میں صدھار لاتا ہے دوستہ اس کے علاوہ یہ شریر میں انسولین کے عورت کے ساتھ ہی انسولین کی سمویدنشلتہ کو بہتر بنانے مدد کرتا ہے اسے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائپیٹیز کا پربندھن کرنے میں آسانی ہوتی ہے دوستہ ٹائپ 2 ڈائپیٹیز سکرسیس 24 پتی بھاگیوں کا یعنی 24 پتی بھاگیوں پر ایک اتھیان کیا گیا ہے جس سے 10 گرام میتھی دانے کو 8 گھنٹے تک گرم پانی میں بھگوئے رکھنے کے بعد ڈائپیٹیز سے پربابت لوگوں کو دیا گیا اس ریسس کے انت میں پایا گا جن کی بلڈ شگر کا اسطر میں صدار ہوں گا اور گرم پانی میتھی دانے کو بھگا کر دینے میں واسطہ میں ان کے شرک بلڈ شگر کا اسطر کم ہونے لگا دوستہ مدہمائی کے لیے میتھی یا اس کے بیجوں کا استعمال کرنا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں پھر اس کا سیون کریں آپ رات بھر اسے پانی میں بھگو کر رکھ سکتے ہیں اور صبح اس کے پانی کو پی سکتے ہیں ساتھی اس کے دانوں کو دوسرے وینجونوں میں بھی پیو کر سکتے ہیں میتھی دانے کا بہتر پائدہ لینے کے لیے آپ چاہیں تو اپنے بھوجن میں استعمال کرنے سے پہلے اس کے بیجوں کو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے تک گرم پانی میں رکھ سکتے ہیں اوٹس ہو جائے اس میں فائبر ماترہ کافی ہوتی ہے اس کی میں گلائکوسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے اس سے چلتے میتھی کے ساتھ اچھا کمبینیشن بنتا ہے جو ٹائپیٹیس کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کا استعمال کر میتھی دانے کو پیو کر سکتے ہیں دوسرا ہے دوستو میتھی اور اوٹس کی مٹھیں آئی تو یہ رہی میتھی اور اوٹس سے بنی ایک ایک ریسپی ہے جو میتھی دانوں کو پاورڈر کے روپ میں اپیو کرنے سے آپ بلڈ شگر کا ستھر نیرترن کرنے میں مدد مل سکتی ہے میتھی دانوں کو ادھیکتم لاب دلینے کے لیے سب سے پربابی طریقہ ہے گرم پانی میں بھیگو کر رکھنے کے بعد یا پھر اپنے وینجنوں میں اس کا استعمال کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ابھی میتھی دانوں کو گرم گرم پانی بھیگو کر استعمال کر سکتے ہیں دوستو دوستو یہ تھا میتھی دانیا اور ڈائیبیٹیز سے لے کے ہمارا ویڈیو کہ کیسے ڈائیبیٹیز میں میتھی دانیا فائدہ مان ہوتا اور کیسے کام کرتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تھینکیو فور ووچنگ